السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے دوستو پنجاب حکومت نے کرونا وائرس کے سبب بہت بڑے فیصلے کر لیے ہیں جس میں ایک فیصلہ یہ بھی ہے کہ پنجاب بھر کے جتنے بھی تعلیم ادارے ہیں ان کے اندر تاتیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے اور پنجاب کے جتنے بھی ایجوکیشنل بورڈ ہیں جس کے اندر لاہور، راولپنڈی، ملتان، فیصلہ باد، ساہیوال، گجرہوالا، باہولپورڈی، جی خان، سرگودہ اور دوسرے بورڈ شامل ہیں ان کے نائنٹھ کلاس کے جو ایکزیم سے 2020 کے وہ چل رہے ہیں ان کے مطالب بھی پنجاب حکومت نے بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے کہ آپ کی تاتیلات کب سے کب تک ہیں اور آپ کے جو نائنٹھ کلاس کے ایکزیم سے پنجاب بھر کے وہ ملتوی ہو گئے ہیں یا نہیں اگر آپ ہمارے چانل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے سکولز، کالیجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن، ریزلٹ، سکولرشپز اور بے تہاشہ ایڈیوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی مل سکتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کورونا وائرس کے کیسز جو ہیں وہ مزید سامنے آ رہے ہیں کل رات جو کہ سندھ گورنمنٹ نے جو ہیں وہ اسکول کی تاتیلات تیس ماہ تک کر دی ہیں اور سندھ کے اندر نائیتھ و ٹینتھ کلاس کے اگزیمز بھی ملتوی ہو چکے ہیں جبکہ آج کے پی کے کی حکومت نے بھی تعلیم اداروں کے اندر تاتیلات کا اعلان کر دیا ہے اور جو اگزیمز ہیں ان کو بھی ملتوی کر دیا ہے اس کے بعد آج ابھی جو ہے وہ پنجاب حکومت نے میں کورونا وائرس کے سبب جو ہیں وہ بہت بڑے فیصلے کر لیا ہیں جس کے اندر جو پہلا فیصلہ ہے وہ ہے تعلیم اداروں کے حوالے سے دوستو پنجاب کے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں مراد راس انہوں نے تعلیم اداروں کے اندر تاتیلات اور نائنٹ کے اگزیمز کے حوالے سے اعلان کر دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مراد راس جو کہ پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر ہیں انہوں نے یہ ٹوئٹ کیا ہے آپ کو پڑھ کے بتاتے تھے دیو ٹو دہ پینڈیمک کورونا وائرس اسکورس ان پنجاب ویل بی کلوز سٹارٹنگ سنڈے مارچ فیفٹینٹھ ٹوئنٹی 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 دوستو پنجاب ایجوکیشن منسٹر کے مطابق آپ پنجاب بھر کے جتنے بھی تعلیم ادارے ہیں ان کے اندر جو تاتیلات ہیں وہ پندرہ مار سے لے کر پانچ اپریل تک کر دی گئی ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ کے نائنٹ کلاس کے ایجوکیشن پنجاب کے جتنے بھی ایجوکیشنل بورڈ ہیں جس کے اندر لاہو راولپنڈی ملتان فیصلہ بار ساہیوال سرگودہ ڈی جی خان بہاولپر گجرہ والا ان کے جو اگزیمس نائنٹ کلاس کے ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے چل رہے ہیں وہ اگزیمس اسی شیڈیول کے مطابق چلتے رہیں گے نائنٹ کے اگزیمس کینسل نہیں کیے گئے وہ ان جو شیڈیول آپ کا اس کے مطابق چلتے رہیں گے اور آپ کے جو تعلیمی یعنی اسکورس ہیں کالیجز ہیں یونیورسٹیز ہیں وہ آپ کی پانچ پندرہ مار سے لے کر پانچ اپریل تک پنجاب بھر کے اندر بند رہیں گی دوستو سادہ الفاظ کے اندر آپ کو بتا دیتے ہیں کے اندر تعلیمی ادارے پندرہ مار سے لے کر پانچ اپریل تک بند رہیں گے اور آپ کے نائنٹ کے جو اگزیمس ہیں وہ اسی شیڈیول کے مطابق جو آپ کو مل چکا ہے جو ڈیٹ شیرز جس بورڈ کے سے آپ تعلق رکھتے ہیں وہ آپ کے اسی طرح چلتے رہیں گے دوستو اگزیمس ملتوی ہونے یا تاتیلات میں مزید اضافہ کی کوئی نیو اپ ڈیٹ آتی ہے تو آپ کو اس چینل کے اوپر سب سے پہلے پتا چل جائے گی اس کے لیے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا ہوگا اور بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کرنا ہوگا تاکہ ہماری ویڈیوز کے لیٹس نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کر دیں اگر آپ کا سوال ہے کوئی تو آپ کمیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ پنجاب بھر کے اسٹورنس کو پتا چل سکے نئی اپ ڈیٹس کے مطابق تو ان کو وارس اپ پر شیئر کر دیں فیس بک پر شیئر کر دیں تاکہ ان کو بھی یہ معلوم ہو سکے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر الحافظ دوستو پاکستان زندہ بات